اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ٹینت کلاس بیالوجی سکیم اکثر سٹوڈنٹس کے میسیج آتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی دوہزار چوبیس کی بائیو کی کوئی سکیم بورڈز کی طرف سے کوئی جاری ہوئی ہے نہیں یقیناً تمام طلبہ جو تمام بورڈز ہیں انہوں نے سکیم جاری کر دی ہے آج ہم اس ویڈیو میں ٹینت کلاس کی بیالوجی کی سکیم دوہزار چوبیس آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اچھی تیاری سکیم کے مطابق کریں اور پورے نمبر ساٹھ بٹا ساٹھ نمبر حاصل کرسکیں سٹوڈنٹس جیسے آپ جانتے ہیں جو بیالوجی کا پیپر ہوتا ہے اس کے ٹوٹال مارکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سکسٹی سکسٹی ایٹ سوری سکسٹی ایٹ اچھا سٹوڈنٹس جو اس کا کویسٹن نمبر ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایم سی کیوز کا کویسٹن نمبر ایک کیا ہوتا ہے ایم سی کیوز اچھا سٹوڈنٹس جیسے آپ جانتے ہیں آپ کے پریکٹس ڈیسٹ ہوتے ہوں گے ریزانہ ڈیلی بیسز پہ اس میں جو ایم سی کیوز کا پورچن ہوتا ہے اس میں ٹوٹال مارکس ہوتا ہے آپ کے ٹویلو بارہ نمبر ایم سی کیوز بھی بارہ ہوتے ہیں اور میں آپ کو کچھ اس طرح ڈیٹیل سے بتاتا چلوں کہ چپٹر میں سے کون کون سے چپٹر ہیں جن میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے سٹوڈنٹ میں آپ کو کرتیب سے بتاتا ہوں جو چپٹر نمبر ون ہے چپٹر نمبر ٹین سوری اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا اس کے بعد چپٹر نمبر گیارہ اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز چپٹر نمبر ٹویل اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر تھرٹین اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر فورٹین اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے یہ آپ نے سٹوڈنٹ اس طرح کریں کہ اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سے چپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں کتنے شارٹ پویشنز آنے ہیں یا کتنے لانگ قویسٹنز کس چپٹر سے آنے ہیں آپ نے پلیز اپنے نوٹس بنا لیں تاکہ ادھر آپ یہ نوٹ کر دے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو جب آپ کو ضرورت پڑے سکیم کی تو آپ فوراً اپنے نوٹس کو کھولیں اور پھر اس کو دیکھیں اور اس کے مطابقی تیاری کریں تاکہ آپ کا کوئی نفصان نہ ہوئی پورے نمبر حاصل کر سکیں اچھا سٹوڈنٹ اس کے بعد آتی ہے چپٹر نمبر 15 کی اس میں سے بھی دو ایم سی کیوز آئیں گے اور چپٹر نمبر 16 اس میں سے بھی دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 17 اس میں سے ایک ایم سی کیوز اور چپٹر نمبر 18 اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چپٹر نمبر 14 15 اور 16 اس میں سے کتنے آئیں گے دو دو ایم سی کیوز اور آپ سٹوڈنٹ جیسے آپ جانتے ہیں اب question number آتی ہے 2 کی بات question number 2 جسے ہم subjective portion بھی کہتے ہیں اچھا students یہ ہوتا ہے short question جیسے question number 2 میں کون کون سے chapter آئیں گے chapter number 10 chapter number 11 chapter number 12 chapter number 10 ہے اس میں سے 3 short question آئیں گے chapter number 11 میں سے 2 short question آئیں گے اور جو chapter number 12 ہے اس میں سے 3 short question آئیں گے ٹھیک ہے students اب اس کے بعد ایک اور short question کا portion ہوتا ہے وہ ہوتا ہے question number 3 اس میں جو chapter ہوتا ہے ایک chapter number 13 ہوتا ہے chapter number 14 chapter number 15 اور اس میں جو شارٹ کوئیسٹن کی جو ارینجمنٹ کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ چپٹر نمبر تھرٹین میں سے دو شارٹ کوئیسٹن ہیں گے چپٹر نمبر فورٹین میں سے بھی دو شارٹ کوئیسٹن ہیں گے اور چپٹر نمبر ففٹین اس میں سے چار شارٹ کوئیسٹن ہیں اب اسٹوڈنٹس اس کے بعد ایک اور شارٹ کوئیسٹن کا پوشن ہے وہ ایک کوئیسٹن نمبر فور اس میں جو چپٹر ہیں چپٹر نمبر سکسٹین چپٹر نمبر سیونٹین چپٹر نمبر ایٹین جو چپٹر نمبر سکسٹین ہے اس میں سے چار شارٹ کوئیشن ہائیں گے اور جو چپٹر نمبر سیونٹین ہے اس میں سے دو شارٹ کوئیشن ہائیں گے اور جو چپٹر نمبر ایٹین ہے اس میں سے دو شارٹ کوئیشن ہائیں گے اور آپ سٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کنفارم کرتا چلوں ہر جو شارٹ کوشن کا پوشن ہے اس میں ٹوٹل شارٹ کوشن ہوں گے آٹھ آپ کو آٹھ میں سے کتنے کرنے ہوں گے پونچ یہ تین جو شارٹ کوشن کا پوشن ہے ان سال ٹوٹل شارٹ کوشن آپ کرنے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے پندرہ ٹوٹل کتنے دیا گئے ہیں چوبیس ٹhaus میز آپ کو چوبیس کوئشن میں سے پندرہ شارڈ کوئشن کرنے ہوں گے تو آپ جو زیادہ شارڈ کوئشن میں آپ کو بتاتا چلیں جو قوشن نمبر 2 ہے اس میں سے آپ چپٹر نمبر 10 کر لیں اور چپٹر نمبر 12 کیونکہ چپٹر نمبر 10 میں سے 3 شارڈ کوئشن چپٹر نمبر 12 میں سے بھی 3 شارڈ کوئشن ٹوٹل ہوگئے 6 شارڈ کوئشن تو چھے میں سے آپ پانچ مطلب آپ پانچ تو آسانی سے کر لیں گے ایک ایک ایکسٹر بھی کر لیں گے اس میں سے کوئی آرج نہیں ہے کیونکہ ایک ایکسٹر کر لیں گے اگر کوئی کہاں کہیں پہ غلطی ہوتی ہے تو آپ کو وہ ادھر وہ اریجمنٹس ہو جائے گی نمبروں ہیں پھر سٹوڈنٹ چلتے ہیں کوئسٹن نمبر تھری میں ادھر آپ ایک چپٹر نمبر ففٹین کر لیں اس کی چار ہیں اور ایک اور چپٹر نمبر تھرٹین کر لیں یا فورٹین ان دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں پھر آپ کے وہ شارپ کوئیشن پورے ہو جائیں گے اب چلتے ہیں سٹوڈنٹس کوئیشن نمبر فور کی طرف ہی تر بھی ہوئی ہے چپٹر نمبر ایکسٹرین کر لیں اور اس کے بعد چپٹر نمبر ایٹین یا سیونٹین کر لیں آپ کے شارپ کوئیشن پورے ہو جائیں گے میز آپ نے اگر ان چپٹر کی جو اریجمنٹس میں نے آپ کی بتائیے اگر اس طرح آپ نے کی تو آپ کے انشاءاللہ نمبر پورے ہیں گے انشاءاللہ ساٹھ بیٹا ساٹھ اٹسٹ بٹا اٹسٹ سوری اچھا سٹوڈنٹس آپ چلتے ہیں کوئیشن نمبر فائیو جو ہوتا ہے لانگ کوئیشن کا پورشن ٹوٹر لانگ کوئیشن کتنے ہوتے ہیں ٹری پورشن اور ہر پورشن کے کتنا پارٹ ہوتے ہیں ٹو اور جو ایک کوئیشن ہوتا ہے اس کے ٹوٹر مارکس ہوتے ہیں نائی اب جو کوئیشن نمبر فائیو ہے اس کا اے پارٹ آئے گا جو تیرہ تھوٹین چپٹر ہے اس میں سے اور جو بی پارٹ آئے وہ آئے گا گیارویں چپٹر سے اب بات آتی ہے کوئیشن نمبر سکس کی اس کا اے پارٹ چودہ میں سے اور جو کوئیشن نمبر سکس کا بی پارٹ یہ آئے گا بارویں چپٹر میں سے اور جو کوئیشن نمبر سیون ہے یہ اس کا اے پارٹ آئے گا اٹھارویں چپٹر سے اور بی پارٹ آئے گا سیونٹین چپٹر سے اب یہ تین پورشن ہیں ان تین پورشن میں سے آپ کو کتنے کرنے ہوتے ہیں دو جو آپ کو ان میں سے جو بیسٹ جو اچھے آپ کو چپٹر تیار ہوں آسانی سے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ آپ کمیاب ہوں گے آپ کے نمبر سے بھی پورے آنگے اور سٹوئنٹس میں آپ کو یہ چپٹر نمبر کی چپٹر جو ہوتے ہیں ان کی ویٹیج بنا میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے چپٹر ہیں جس کے زیادہ نمبرز ہیں جو چپٹر نمبر ٹین ہے اس میں سے سیونٹ آئے گے سیونٹ نمبر ہیں اس کے اور جو چپٹر نمبر ٹویلو کے ٹین نمبرز ہیں چپٹر نمبر ٹھرٹین کے ٹین نمبرز ہیں چپٹر نمبر ٹھورٹین کے بھی ٹین نمبرز ہیں چپٹر نمبر ٹفٹین کے ٹین نمبرز ہیں چپٹر نمبر جو سکسٹین ہے اس کے بھی ٹائن نمبرز ہیں چپٹر نمبر سیونٹین اس کے نائن نمبرز ہیں چپٹر نمبر ایٹین کے ٹائن نمبرز ہیں یعنی جو میکسیمم جو چپٹرز ہیں ان میں سے نو دس گیارہ اتنا ہر کسی کا بیٹھے جائے اگر کوئی سٹورنٹس پورے نمبر لینا چاہتا ہے تو وہ تمام جو میں نے چپٹرز بتائے ہیں جس طرح سکیم بتائیے وہ سب کو فالو کرے اگر کوئی ایسے سٹورنٹس ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں جو زیادہ محنت نہیں کر سکتے جو انہیں سبق نہیں یاد ہوتا ہے وہ تیاری اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے یا ایسے سٹورنٹس ہوتے ہیں جو ایسے سٹورنٹس کے آخری دنوں میں وہ صرف انہی پاس ہی مطلب ہو پاس ہی ہونا چاہتے تو ان کے لیے بہترے کہ وہ تین چار چپٹر یاد کر لیں پھر انشاءاللہ وہ پاس ہو جائیں گے میں تو ان کو یہی بتاتا چلوں کہ آپ ایک چپٹر نمبر 12 کر لیں 13, 14, 15 اور 16 یہ پانچ چپٹر کر لیں آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں شکریہ سٹورنٹس اگر شکریہ